بادشاہ تھا مر گیا تو اس کے لڑکے جب بادشاہ بنے تو انہوں نے سوچا کہ میرا باپ بادشاہ تھا اتنی بڑی سلطنت چھوڑ کے گیا ہے تو لا کوئی حافظ جی کا بلائے لے اور قبر پر بیٹھائے دی حافظ جی قرآن پڑھیں تاکہ ہمارا باب بخش دیے جائے تو دنیا حافظ مولانا دھونے جاتے مدرسا مہو حافظ دھونے گوا شہر کے چوراہ پر جہاں لیبل لوگ سبیر اٹھاڑ ہو تھے وہ گواہ ایک گریب آدمی بچھارہ داڑھی واری رکھا ہے کرتہ پیجامہ ٹوپی پہنے مزدوری کے لئے کھڑا تھا بادشاہ کے لہنڈا پہنچا تو دیکھ جانیس کی حافظ جی ہوئی ہیں تو گواہ کہ حافظ جی سلام علیکم کہن و علیکم السلام کہن حافظ جی ہمارا ربہ ختم ہوئے گئے قبر پر قرآن پڑھے کے پڑھ دے ہو تو پڑھے والے نہیں رہا ہے لیکن کہن ساہاں ہوئی جی تو کہن کھا لے ہو کہن کھا دے ہو کہن تین سو روپیا مہینہ دے بے کھانا دے بے کپڑھا دے بے ایک زمانہ تھا اس گروبت کا تین سو بہت تھے اس زمانے میں تو کہن ٹھیک ہے چلو پڑھے والے رہے نہیں جب ہوا لے گئے گا بادشاہگ لہنڈا قبر پر بیٹھے ہوئے تو قرآن شریف دہیس کہ پڑھو وہ چلا ہوا تو قرآن شریف کھولے سو پڑھا بھی نہیں تھا اللہ کو ڈر بھی رہا تھا تو کہا یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے یہی بیٹھ کہا ہے ہوں پڑھے رہا ہے نہیں خبر پھیلے کہ فلا آدمی بادشاہ کے قبر پر قرآن پڑھنے کی نوکری پائے گا تو کہ بھائیوے سوچین تین چار بھائے رہے ہیں تو بھائیوے سوچین آئیو پڑھے نائے رہا ہے بڑھکوگا تک کہ وہ نوکری کس کے پائے گا اور سب دادھی رکھائے رہے ہیں اسلامی گھرانہ تھا تو مجھل کو چلا گوا جان گا کہ پڑھے لکھے رہے ہیں دادھی کے وجے سے پائیس ہے تو لہا ہمو چلے جی وہ صبح گواہ بادشاہ کے لونڈا رات سوچیس کے ایک آفے جی اول لہی جی بیٹھائے تاکہ ایک سریحانے سے پڑھے ایک پیتانے سے پڑھے تو ہمارے اببہ جلدی بخشی دیے جائے تو پھر سبیرے دوسر حافیج کی تلاشمہ چورہ ہے گواہ تو وہاں مجھل کا بھائیوہ ہو کے ملگا سلام کی اس کے حافیجی قرآن پڑھے کے قبر پر پڑھ دے سوچیس نہ بڑھکوہ پڑھے تو لہی کے کا قبر پر قرآن دے کے بیٹھائے دی پڑھو چلاوا تو مجھل کا سوچے کہ جو بڑھکوہ کا ہے ہوں ہم کہیں تو بڑھکوہ کہا یا اللہ ہم کچھ نہ جانے کی یا اللہ ہم کچھ نہ جانے کی تو مجھل کا کہا یا اللہ جیسے ہوں ایسے ہم یا اللہ جیسے ہوں ایسے ہم اب بتاؤ بیٹھائے گے رہا ہے قرآن پڑھے کھائی دجال اور بیٹھ یہی بکھے رات میں پھر یہ خبر پھیلی کہ مجھل کا نوگری پائے گا تو سنجھل کو سوچیس کی آئے پڑھے لکھے یا اللہ ہم کچھ بڑھے نوگری کچھ سے پائے گے تو ہوں سویرے گوا رات میں باشاک لڑکا سوچیس کی ایک ہاں پھر یہ اور بالائے لئے تو اوٹ جلدی ہمارب بکشے جائیں پھر گوا چوڑ رہا ہے پر تو سنجھل کا مل گا سلام کین کہیں آپے جی کبر پر قرآن پڑھے کے پڑھ دے ہو کہیں ہاں 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 جی ہے تو کہیں چلو لے کے گئے قبر پر بیٹھیں قرآن شریف دیں گئیں پڑھو چلا آوا تو سوچن کی جون یہ ہمار بھائیوے کہیں ہیں بھائی امو کہیں بھائیوے تو جب دیکھے اس کی بڑکاوہ کہتے یا اللہ ہم کچھ نے جائنے تھے اور مجھل کا کہتے یا اللہ جیسے ہو تیسے ہم تو سنجھل کا کہہ لگ یا اللہ اندھی نگری کب تک نہیں بھی یا اللہ اندھی نگری کب تک نہیں بھی یعنی بیٹھائے گئے ہیں قرآن پڑھے کھاتے ہیں اور معاملہ یہ دوسرے ہیں تو کہہ لگ یا اللہ اندھی نگری کب تک نہیں بھی یا اللہ اندھی نگری کب تک نہیں بھی تو رات میں بادشاہ نے سوچا لڑکہ نے کہ ایک ہافی جیور مل جائیتے تو چاروں کونے پہیاں ہوئی جائیتے تو ہمارا اببہ کام جلدی ختم ہوئی جائے تو پہنچا صبح اللہ کی مردی کی اس کا چھوٹا بھائی وہ بھی پہنچ گیا تو بادشاہ نے اس کو بھی بولایا بادشاہ نے لڑکہ گیا کہا بھی قرآن پڑھے کھنا بھائی جی کہا دے کھنے تین سور پیہ میں نہ کھانا کہا چھوٹا وہ سوچے اس کی جو بھائیوے کہیں تو نمو کہیں گیا جب ہمارے کے گئے کہ کبر پر قرآن دے کے چلے تو سوچے اس کی جو نمار بھائیوے کہیں وہ کہا ہموں کہیں جب سنی سی بات کی بھڑکوہ کہتے اللہ ہم کچھ نہیں جائنے تھے منجل کا کہتے اللہ جیسے وئی تیسے ہم اور سنلیل کا کہتے اللہ یندھی نگری کب تک نبھی تو چھٹکوہ کا ہلاک کھولے قرآن کہتے جب تک نبھی تب تک خواب جب پول کھلی تب گھر کا جا یا اللہ جب تک نبھی تب تک خواب جب پول کھلی تب گھر کا جا ایسے ایسے دجال قرآن پہ جائیں گے تو قرآن پڑھنے والے ایسے دجال جب قبر پہ جائیں گے تو قبر والے کا کیا فائدہ ہوگا ابھی میں اور دوسرا سجدہ اس بات کیا کرتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے انسان بنا کر مجھے مسلمان بنا دیا مسلمان ہونا ہے بہت بڑی بات ہے ہم لوگ سوچتے نہیں میراج کی رات میں جب صدرہ پہ جبریل علیہ السلام نے حضور کا ساتھ چھوڑا تھا تو حضور نے پوچھا تھا جبریل کوئی عرضو ہے کہتا ہاں اللہ کے رسول ایک عرضو ہے کہا کیا کہا کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پل سے رات کے اوپر سے گزرے تو اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے پروں کو آپ کی امت کے پیروں کے نیچے بچھا دوں اور آپ کی امت اس پل کے اس پر کے اوپر سے گزر جائے اب سوچتے ہیں جبریل کے پر کتنا پڑا ہے ایک پر کی لمبائی چونڑا اتنی جیسے زمین اور آسمان کی دوری ہے مشرقوں ایک پر اور جبریل کے کتنے پر ہیں روایتوں میں لکھا کئی ہزار پر ہیں ایک ہزار نہیں کئی ہزار پر ہیں جبریل کے امت محمدیہ کے پیر کے نیچے جبریل جیسے نوری فرشتہ رسولوں کے سردار فرشتوں میں جو رسول ہیں ان کے سردار ہیں جبریل وہ پر بچھانے کے لیے تمنہ کر رہے ہیں ہمارے آپ کے پیر کے نیچے اور انہی پیروں سے ہم چل کر کے سراب پیئیں انہی پیروں سے چل کر ہم جوا کھیلیں انہی پیروں سے چل کر ہم زنا کریں انہی پیروں سے چل کر کسی بھائی کا حق چھینیں بتاؤں ہم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا اس پیر کی قدر کرنا چاہیے آلہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو آلہ حضرت پہلے فرماتے ہیں کہ پھل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو کاتا میرے جگر سغ میں روزدار کا یوں کھینچ لیجیے کی جگر کو خبر نہ ہو کہ اللہ نے انسان بنا کر مسلمان بنا دیا لیکن آج لوگ اپنا اسلام سوچتے ہیں کہ کوئی جان نہ جائے کہ یہ مسلمان ہو اسی لئے بہت سے لوگ ہاتھ میں دھاگا باندے رہا تھے کہ کوئی جان نہ پاہے کہ یہ درامان ہو کسی تارا سب ماں ملے رہا ہوں اب تو دھاگا چھوڑ کے ہاتھ میں کڑا پہنتے ہیں کڑا عورتیں پہنتی تھیں جب بیوہ ہو جاتی تھے چھوڑی اتھار دیتی کڑا پہنتی تاکہ لوگ جانے عورت بیوہ ہے اب آج کل کے انہوں جوان پتہ نہیں کہہ کڑا پہنے گھومت کوئی مری گا ہے ان کے بیوہ ہوئے گے کران ہوئے گے نہ پہنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت میں ایک مرد کے لئے سونے کا کنگت جائز فرمایا ہے سب کے لئے حرام لیکن نبی کا اختیار دیکھو سونے کا استعمال مرد کے لئے حرام ہے ایک گرام بھی کوئی مرد سونا نہیں پہن سکتا لیکن رسول اللہ نے ایک صحابی کے لئے سونے کا کنگن جائز فرمایا وہ بھی کس کا کنگن کسرہ کا کنگن اور کسرہ کون تھا نوشہ روان کا پوتا تھا حضور نے جب اس کے پاس عبداللہ جعفی کے دریئے اسلام کی دعوت دی خط بھیجا حضور کا خط مدینے سے گیا عبداللہ جعفی لے کے گئے اور کسرہ کو دیا اور کسرہ نے جب پڑھا کہ حضور ایمان کی دعوت اس میں دے رہے ہیں تو غصے سے خط کو پھاڑ کے پھیکنے رسول اللہ کو خبر ملی تو سرکار فرماتے یمزق و کل لا ممزق ایک وقت آئے گا کہ کسرہ خود ٹکڑا ٹکڑا کر لیا نبی کے موز سے نکلی بھی بات کہا ہوا اس کا ایک پوتا تھا کسرہ کا تو پوتے نے کسرہ کی دولت پر قبضہ کرنے کے لئے کسرہ کو قتل کر دیا اور بڑا یاش بھی تھا وہ پوتے نے کسرہ کو قتل کر دیا کسرہ بادشاہ کو اور قتل کرنے کے بعد جب اس کی دولت پر قابل چکا تو ایک دعوت دیکھی تو اس پہ دیکھا تو اس نے سمجھا کہ یہ شاید مردانی طاقت کو بڑھانے والی دعوت ہے اور تھا حق تو ایاش تھا وہ تو وہ مردان کی طاقت پڑھانے کے لئے اس کو کھایا اور پھر وہ بھی مر گیا تو رسول کریم کے موز سے نکلی بھی بددعا فوراں قبول ہو گیا فرمایا تھا وہ پورا پورا ٹکڑا ہو جائے گا تو خود اس کے پوتے ہی نے اس کو کٹ کے بھا دی وہ کسرہ کا کنگن رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سوراقہ کے ہاتھوں میں پہنے تھا اور حضور کا خط گیا تھا ہرقل ملک روم کے بعد اس آگے پاس تو ہرقل نے حضور کے خط مبارک کو ریسم کے کپر میں لپیڈ کر کے صندوق میں رکھ لیا تھا لکھا ہے اس کے جب تین نسلوں کے بعد جب ان کے نسلوں سے معلوم کیا گیا تو نکالا کہا ہماری سلطنت جو سلامت ہے رسول کریم کے خط کی عزت کی بنیاد تو پتا چلا کہ جن لوگوں نے نبی کی عزت کی وہ عزت پائے اور جنہوں نے گری نگاہوں سے دیکھا وہ برباد ہو گئے تو میں کہہ رہا تھا کہ سونے کیا کوئی زیور کسی مرد کے لئے جائز نہیں دہادہ تانبہ کھڑ ہوا یہ سب حرام ہیں لیکن ہمارا جوان بہت بگڑتا جا رہا ایک دن کے ایک ہونڈا تقریر کرنے کے لئے تو ایک ہونڈا آیا مجھے موٹر سیکل پر بٹھانے کے لئے جیسے آج سلمان گئے تھے ہم کو بٹھا کے لائے ایسے ہونڈا کے بٹھانے کے لئے جو ہم پیچھے بیٹھے تو دونوں کانے میں نظر پڑی تو دونوں کان میں بھرکٹیں گئے تو ہم پکرے ہیں ہم کے نیو کا پہنے رہے تو گاہ تیرے مولانا صاحب بمبائی کے رہاں تو سہوک لاغ رہا ہے چھو چھدائے کے پہن لیا رہا ہے تو ہم کہاں نکوہ نہیں چھدائے نکوہ چھدائے ایک بلاکہ پہن لی تھی وہ کہاں نہیں پہنے تو کہتے ہیں مولانا تم تو عجیب آدمی ہو تو ہم کہا عجیب کا نا کان چھدانا یہ مردوں کے لئے حرام ہے عورتوں کے لئے زینت عورتوں کے لئے زینت ہے مردوں کے لئے حرام ہے اے لوگوں مسلمان بن کے جیو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دن جا رہے تھے ادھر سے ایک یہودی آیا پوچھا آپ کون ہے تو خالد نے نام نہیں بتایا بھلکہ کہاں میں مسلمان ہوں یہ صحابہ شان سے کہتے تھے کہ میں مسلمان ہوں اس کے ہاتھ میں زہر تھا یہودی کے ہاتھ میں کہا کر خالد سچے مسلمان ہو تو زہر کھا کے دکھاؤ اگر تمہارا اسلام سچا ہوگا تو یہ زہر تم پر اثر نہیں کرے گا دکھر وقت مسلمان ہو تو کہاں ہاں ہم کا چوتیا بنات ہوا ہے زہر کھائے لی بولو یہ ہم بھی ہوتے تو کوئی تو ہوتے 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 ہیں لیکن حضرت خالد ابن ولید فوراں کہتے ہیں لاؤ لیا اور بسم اللہ پڑھ کے فوراں زہر کو حضرت خالد ابن ولید نے کھا لیا وہ یہودی انتدار میں کھڑا رہا کافی دیر تک کہ اب زہر کا اثر ہو اب زہر کا اثر ہو لیکن کافی دیر تک کھڑا رہا خالد کے اوپر اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا تو یہودی پکار اٹھا خدا کی قسم خالد مجھے یقین ہو گیا کہ تم بھی سچے ہو تمہارا اسلام بھی سچا ہے اس لئے لوگو اللہ فرماتا ہے نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو آج اسلام چھپا رہے ہو چہرے پہ داڑھی نہیں رکھا رہے ہو کس لئے کہ کوئی دیکھے گا تو سمجھے گا کہ یہ مسلمان چہرے پہ داڑھی رکھا لو حدیث پاک میں کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی اس کی قبر میں روشنی ہوگی داڑھی قبر میں روشنی کا سہارہ ہے جو قبر بہت اندھیری کوٹھوی ہے حدیث پاک میں ہے کہ ایمائی مرات ان ماتت جو عورت مر گئی وَزَوْجُهَا نَحَا رَازٍ درہاں لے کے اس کا شوہر اس سے راضی رہا فَدَخَلَتِ الْجَنَّةِ تو نبی فرماتے وہ عورت جنت میں داخل ہوگی مرنے والی مری اشوہر راضی رہا تو حضور فرماتے ہیں اس عورت کا ٹھکانہ جنت ہے میں کھانا کھا رہا تھا روز علی بھائی پہنچے حضرت حاجی عبدالسلام صاحب نے بتایا انہوں نے اپنی بیوی کی بہت خدمت کیا اور یہ کہنے لگے پیسہ کچھ بھی لگ جاتا ٹھیک ہو جاتے مجھے کچھ افسوس نہیں ہوتا اس سے پتا چلا کہ اپنی بیوی سے راضی تھے وہیں راضی الحمدللہ تو اس حدیث کی روشنی میں اللہ تعالی بخشنے والا ہے نبی فرماتے ہیں اس عورت کا ٹھکانہ جنت ہے لیکن آج ہوتے ہیں اپنے شوہروں کو خوش کرنا نہیں چاہتی قرآن کریم کی آیت دیکھو اللہ فرماتا وَلَا يُبْدِينَ دِينَ تَحُنَّ 18.12.19 اللہ فرماتا وَلَا يُبْدِينَ دِينَ تَحُنَّ کہ عورتیں اپنا بناو سوار کسی کو نہ دکھائیں مگر اپنے شوہروں کو کہ عورت اپنا بناو سوار اپنے شوہر کو دکھائیں او آبائینا او آبائینا یا اپنے باپ کو دکھائیں او آبائی بعولتینا یا اپنے سسر کے دکھائیں شوہر کو اس لیے دکھائیں کہ تاکہ شوہر خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حسین و جمیل بیوی عطا فرمایا باپ کے سامنے بناو سوار کر کے رہے تاکہ باپ بھی خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورت لڑکی عطا فرمائی اور سسر کے سامنے بھی بناو سوار کر کے رہتا کہ سسر بھی خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں ایسی بہو بھیجی جس کے وجہ سے میرا گھر میں اس لئے جنت بنا ہوا ہے لیکن آج کل کی ہماری عورتیں ماں بہنیں بناو سوار گھر میں نہیں کریں گے کب کریں ہیں جب کہوں بیہائیم جئی ہیں تک یا کہوں میلہ دیکھیں جئی ہیں تک میلہ میں شادی میں بناو سوار کر کے ہماری ماں بہنوں تم کس کو دکھانے جاتی قرآن کہتا ہے شوہر کے سامنے بناو سوار کرو سسر کے سامنے بناو سوار کرو یا اپنے باپ کے سامنے بناو سوار کرو تم شادی میں اجنبی لوگوں کے سامنے بناو سوار کر کے ناراض ہوتا ہے اور پھر ہوا کوئی سے مسکیائے کے بطیا نہیں کو ہم مردوہ دیکھ لئے بہنوے سے لتی آوے شروع کرتے کس سے بتیات رہتے کس کا ایک آڑات رہ رہے پلنیا سے اکثر میاں بیوی میں نائتفاقی کی وجہ یہی بنتی ہے کہ جب عورت بن سمر کی کسی سے بات کرتی کسی کے پاس اٹھتی بیٹھتی تو آدمی کا دل گندہ ہو جاتا ہے گھر میں رو لیکن گھر میں رہی ہیں تو کب ہوں نہیں کوئی بناو سوار نہیں تو کہجئے ہی مدرسہ مولانا صاحب تینے کچھ بنائی دیو پوچھو کعب آگ کہ ہمارے گڑوہ کبہ کیا تو ہمارے لگ نگاہیں نہیں اٹھتے بتاؤ مہینن نہائی ہو نا تو تمہرے لگ نگاہ اٹھیں گندے لوگوں سے اللہ بھی محبت نہیں کرتا جب اللہ نہیں کرتا تو بندے کیسے کریں گے قرآن کریم شاید اللہ فرماتا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَيْهِرِينَ اللہ تعالیٰ پاک رہنے والے انسانوں سے محبت فرماتا ہے جو پاک و صاف رہتے ہیں آئے لوگوں سے نماز کیلئے کہو تو کہتے ہیں رہے ہم پاک صاف نہیں ہیں ارے نماز الگ ہے پاک و صاف رہنا ایک الگ چیز ہے تم ہر وقت پاک و صاف رہو خدا جانے کس وقت بلاوہ آ جائے کس وقت موت آ جائے تم کہتے ہیں پاک نہیں ہے نماز پڑھیں گے تب پاک ہوں گے نماز کے لئے نماز کے لئے تو پاک ہونا شرط ہے لیکن زندہ رہنے کے لئے بھی پاک ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے اتحور نصف الایمان پاک رہنا آدھا ایمان ہے آدھا ایمان تو صرف پاکی میں ہے خدا جانے کس وقت بلاوہ آ جائے پتہ نہیں ہے اس لئے جاؤ دنیا سے تم مسلمان بن کے جاؤ نماز کے لئے دیکھئے آج انہوں نے یہ عیسال سواب کے محفی لکھی ہے حدیث پاک میں ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مردہ قبر میں عیسال سواب کرنے والے دعا کرنے والے کا اس طرح انتدار کرتا ہے جیسے تم کوئی دریہ میں ڈوب رہا ہو تو نکالنے والے کا انتدار کرتا ہے بہت ضروری ہے لیکن آج دعا کرتے کیسے ہیں قبر پہ کیسے لوگ جاتے ہیں ایک بادشاہ تھا مر گیا تو اس کے لڑکے جب بادشاہ بنے تو انہوں نے سوچا کہ میرا باپ بادشاہ تھا اتنی بڑی سلطنت چھوڑ کے گیا ہے تو لاؤ کوئی حافظ جی کا بلائے لے اور قبر پر بیٹھائے دی حافظ جی قرآن پڑھیں تاکہ ہمارا بھا بخش دیے جائے تو دنیا حافظ مولانا ڈھونڈے جاتے ہیں مدرسا مہو حافظ ڈھونڈے گوا سہر کے چوراہ پر جہاں لیبل لوگ سبھی ریٹھاڑ ہو تھے وہاں گوا ایک گریب آدمی بچھارہ داڑھی واری رکھائے کرتا پائجاما ٹوپی پہنے مزدوری کے لئے کھڑا تھا بادشاہ کے لاؤنڈا پہنچا تو دیکھ جانیس کی حافظ جی ہوئی ہیں تو گوا کہ حافظ جی سلام علیکم حافظ جی حافظ جی ہمارا اببہ ختم ہوئے گے کبر پر قرآن پڑھے کے پڑھ دے ہو تو پڑھے والے نہیں رہا ہے لیکن کہیں ساہاں ہوئی جی تو کہیں کھا لے ہو کہیں کھا دے ہو کہیں تین سو روپیا مہینہ دے بے کھانا دے بے کپڑا دے بے ایک زمانہ تھا اس گروبت کا تین سو بہت تھے اس زمانے میں تو کہیں ٹھیک ہے چلو پڑھے والے رہے میں جب ہوا لے کہ باچشاگوں لہنڈا کبر پر بیٹھے یہ سے قرآن شریف دے حص کہ پڑھو وہ چلا ہو تو قرآن شریف کھولے تو پڑھا بھی نہیں تھا اللہ کو ڈر بھی رہا تھا تو کہا یا اللہ ہم کچھ نہیں جانی تھی یا اللہ ہم کچھ نہیں جانی تھی یا اللہ ہم کچھ نہیں جانی تھی یہی سو بے کہہ ہو پڑھے رہے نہیں خبر پہلی کی فلا آدمی بادشاہ کے قبر پہ قرآن پڑھنے کی نوکری پائے گا تو کہ بھائیوے سوچن تین چار بھائی رہے ہیں تو بھائیوے سوچن آئیو پڑھے نائے رہے بڑھکا ہوا تھا کہ وہاں نوکری کس کے پائے گا سب داڑھی رکھائے رہے ہیں اسلامی گھرانا تھا تو مجھل کو چلا گواہ جان گا کہ پڑھے لکھے رہے ہیں داڑھی کے وجہ سے پائیس ہے وہ صبح کے وہاں بادشاہ کے لونڈا رات میں سوچن کہ ایک ہافی جی بیٹھائے تاکہ ایک سریحانے سے پڑھے پیتانے سے پڑھے تو ہمارے اببہ جلدی بخشی دیے جائے تو پھر سبیر دوسر ہافی جی تلاس میں چوراہ ہے گواہ تو وہاں مجھل کا بھائیوہ کے ملگا سلام کیجھ کے ہافی جی قرآن پڑھے کے قبر پر پڑھ دے پڑھ دے سوچن نہ بڑھکا ہوا پڑھے ہم کہیں تو لے گے گا قبر پر قرآن دے کے بیٹھائے دے پڑھو چلا ہوا تو مجھل کا سوچے کی جو ان بڑھکا ہوا کہ ہوں ہم کہیں تو بڑھکا ہوا کہا یا اللہ ہم کچھ نہ جانے کی یا اللہ ہم کچھ نہ جانے کی تو مجھل کا کہا یا اللہ جیسے ہوں ایسے ہم یا اللہ جیسے ہوں ایسے ہم اب بتاؤ بیٹھائے گے رہا ہے قرآن پڑھے کھا دی دجال رات میں پھر یہ خبر پھیلی کی مجھل کا نوگری پائے گا تو سنجھل کو سوچیس کی آر پڑھے لکھے یککو بھائیوے نا رہا ہے سب نوگری کیسے پائے گے تو ہوں سویرے گوا رات میں باشاک لالکا سوچیس کی ایک ہافی جی اور بلائے لے تو اور جلدی ہمارا بب بخشے جائیں پھر گوا چورہ ہے پر تو سنجھل کا مل گا سلام کی ان کے آپ بھی جی کبر پر قرآن پڑھے کے پڑھ دے ہو کہیں ہاں ہو جی ہے تو کہیں چلو لے کے گئے قبر پر بیٹھیں قرآن شریف دیں گئے پڑھو چلا آو تو سوچن کی جون ہمارا بھائیوے کہیں ہیں بھائیوے کہیں ہموں کہیں بھائیوے تو جب دیکھے اس کی بڑکو بھائیوہ کہتے ہیں اللہ ہم کچھ نہیں جائنے تھے اور مجھل کا کہتے ہیں اللہ جائسے ہو تائیسے ہم تو سنجھل کا کہہ لگ یا اللہ اندھی نگری کب تک نہیں بھی یا اللہ اندھی نگری کب تک نہیں بھی یعنی بیٹھائے گئے ہیں قرآن پڑھے کھاتے ہیں اور معاملہ یہ دوسرے ہے تو کہہ لگ یا اللہ اندھی نگری کب تک نہیں بھی یا اللہ اندھی نگری کب تک نہیں بھی تو رات میں بادشاہ نے سوچا لڑکے نے کہ ایک ہافی جیور مل جائیتے تو چاروں کونے پہیاں ہوئی جائیتے تو ہمارا ربہ کام جلدی ختم ہوئی جائے تو پہنچا صبح اللہ کی مردی کی اس کا چھوٹا بھائی وہ بھی پہنچ گیا تو بادشاہ نے اس کو بھی بلایا باظتا گللکا گیا کہا بھائی جیور ملکے کہا �ران پردو کہے چھوٹا گیا کہا میرے لکھانا کھانا 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 خود وہ سوچے گز ہی جون بھائیوے کی ہیں تو نمم کہا جب ہلے ہکے گئے کہا ان دیکہ sein کے پر پر جب ہی جنمم کہی ہے جب سنیسی بات کی بھائیوہacht اللہ کچھ نای جائے انک مجر joking کہتے اللہ جیسے ہوئے تھئیسے ہوں Kaf usanudiٹا کا کہتے اللہ یہ اندھی نگری کب تک نبی تو چھٹکوکا کا ہے کھولے قرآن کہتے جب تک نبی تب تک خواب جب پول پھولی تب گھر کا جا یا اللہ جب تک نبی تب تک خواب جب پول پھولی تب گھر کا جا ایسے ایسے دجال قرآن پہ جائیں گے تو قرآن پڑھنے والے ایسے دجال جب قبر پہ جائیں گے تو قبر والے کا کیا فائدہ ہوگا ابھی میں حاجی تعلق خان صاحب کو ایک بیڈیو دکھا رہا تھا ایک گورنمنٹ کا آدمی انٹریو لینے گیا ایک درگاہ پہ تو ایک بڑھے میاں داڑی رکھا ہے کرتہ ٹوپی سب پہنے ہیں تو وہ جب انٹریو لینے گیا تو کہا بھائی یہ کیا ہے کہیں درگاہ شریف ہے کہیں یہاں آپ لوگ قیم ہیں تو کہیں ہم یہاں کے خادی بڑھے نے کہا تو کہا کہ یہاں لوگ آتے ہیں لوگوں کا بھلا ہوتا ہے تو بڑھے نے کہا کہ نیک بچ چور بدکار زانی سرابی جدہ سب کا بھلا ہوتا ہے تو انہاں کیا کرتے ہو تو کہاں میں فاتحہ پڑھتا ہوں کہیں فاتحہ پڑھتے ہو تب تو تم کو دیو کہیں ہاں بہت معلوم ہے جو چاہو پوچھو تو انٹریو لینے والے نے بڑھے سے کہا جو خادی رہا ہے مدار کے کہیں نماز پڑھتے ہوں گے آپ کہیں ہاں نماز پڑھتے ہیں اس سے کہیں تو اس نے کہا سنا کیا چیز ہوتا ہے تو کہہ سنا نہیں ہاں دے کیا کیا ہوتا ہے پھر بڑھے سے کہاں کلمہ سناو پہلا کلمہ تو پھر بڑھا کہتا ہے کہیں دیو مجھے چکر آ رہا ہے مجھے بار بار چکڑ رہا ہے ساری بات اچھی اچھی کرتا ہے جب کہا کلمہ سنا تو کہتے چکر آتا ہے سنا پڑھو تو کہتے چکر آتا ہے ایسے ایسے مداروں پر پڑھے رہتے ہیں نالائک کہ اسلام کی بدنامی کراتے وہ خود تو برباد ہے بتاو سنا نہیں آگئے بڑھے ہوگئے کلمہ تیبہ نہیں آگئے چہرے پہ داڑی ہے ٹوپی ہے عمر سال کی ہوگئی اور کلمہ تیبہ موپے نہیں جاری ہو رہا ہے اس لئے لوگو اللہ کو ڈرو خدا جانے کس وقت بلاو آ جائے تو تیاری کرو حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے رو رو کے کہاں کرتے تھے یا اللہ تو مجھے انسان نہ بناتا دنیا کا کوئی تنکہ بنا دیتا تاکہ حساب قبر سے میں بچ جاتا حساب قبر سے میں بچ جاتا حضرت عمر جیسے لوگ قبر میں ڈر رہے کہ قبر میں حساب دینے سے بچ جاتا الہی مجھے انسان نہ بناتا دنیا کا کوئی تنکہ بنا دیتا جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں کتی ہیں آپ کچھ جانتے ہو کہ حضرت نے فرمایا تھا آسمان میں جتے تارے ہوتے نیکیاں عمر کے پاس پھر قبر سے بچ در رہے ہیں اور آج ہمارے عمال کتنے برے ہیں اور پھر بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی قبر یاد نہیں آتی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں فرماتے زور القبورا اے لوگو قبروں کی زیارت کیا کرو لئنہا تذکر الاخرہ اس لئے کی قبر کی زیارت تم کو موت کو یاد دلاتی رہے گی قبروں پہ جاؤ گے تم مرنا یاد آئے گا موت یاد آئے گی اور جب موت یاد آئے گی تو گناہوں سے بچنے کا جذبہ بیدار ہوگا اس لئے قبروں پہ جائے جاتا ہے خوش نصیب ہوئے انسان جو اپنے اہل وعیال کی قبروں پہ حاضری دیتا ہے حضور فرماتے ہیں منذارا قبر ابو ایے فی کل یوم جمعہ جس نے ہر جمعہ کو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کی فَغْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن زَمْبٍ وَمَا تَخْرَام تو اس کے وجہ سے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے قبروں پہ جایا کرو تمہیں حدیث پاک پڑھتا ہے ایو مَا اِمْرَاتِن مَا تَدْزَوْ جُوَا وَانَا رَازِن کی جو مرنے والی عورت مری اور اس کا شوہر اس سے راضی رہا فَدَخَلَةِ الْجَنَّةُ تو عورت جنت میں جائے گی لہذا اے میری ماں بہنوں وہ عامال کرو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تمہارے شوہر تم سے راضی رہیں شوہروں کو راضی کرنے کی کوشش کرو حدیث پاک میں کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جس کو مرد ایک نگاہ دیکھ لے تو اس کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے ساری تکلیف دور ہو جائے لیکن آج کل کی عورتیں پڑھی لکھی ہیں ہی نہیں صبح اٹھی ہیں تو اپنے آدمی کہیں ہیں باسی کھوائی کے پٹھے دیں گنہ کٹے تو کے بعد میں اپنا کہیں ہیں تازہ کھانا بنائی ہیں کھئی ہیں تکہ محلم گھوم گھوم پنچائت کریں ہیں ہسی ہیں کھلی ہیں اور جب سنیہ شام ہوئی جانی ہے کہ ہمارا آدمی آوا تھا باباس مکھ کپا تنا پھولا گھر میں بیٹھ جئیں اب وہ آدمی ہے ہی شام کے تو نرہا ترسہ نابق دیکھیں ناممک دیکھیں جس کے بارے میں لکھا ہے جس نے ماباپ کو ایک نگاہ دیکھ لیا رحمت سے ایک نگاہ رحمت کی ڈالی تو اللہ تعالی لکھا ہے اللہ تعالی اس کو ایک حج مقبول کا ثوابتہ فرما دیتا ہے لیکن ماباپ کو نہیں دیکھیں گے بھائی بہن کو نہیں دیکھیں گے فورا آنے کے بعد بیوی کو تلاش کریں گے گڑو کمی کہاں ہے نائے پہن تو گھرما گوشت ہے ہوا گئے تو دیکھیں مو پھولا ہے اب بیچارہ چوب چاپ کھڑا کیا کرے بڑی حمت کر کے ہاتھ بھی لگائے کہ کعب آدھ گڑو کمی کہاں کسان بھی بڑی زور سے جھتکتی ہے لیکن پھر بھی جوان کو غصہ نہیں آتا کہتا ہے گڑو کمی کہاں کعب آدھ سنیا تو اپنے بھائی بھگ لے کے رو ہم کا لے کے رو تو بھائی بھا ہم کا گالی دیس گالی دیس ہے لاؤ لاتھی لاتھی دے دیا اب آج کا آنا ہو جوان اپنی بیوی کے چکر میں آ کر کہ اپنے بیوی اپنے بھائی پہ لاتھی اٹھاتا ہے اے اپنے بھائیوں پہ لاتھی چلانے والوں اے اپنے بھائیوں کا حق مارنے والوں ذرا قرآن کی آیت دیکھو اللہ فرماتا ہے سانا شدو عدود کا بیخی کا اے میرے بندے میں نے تیرے بھائیوں کو تیرے بھائی سے مضبوط بنایا ہے سانا شدو عدود کا بیخی کا ہم نے تیرے بھائی کو مضبوط تیرے بھائی کے ذریعے کہ ہم نے تیرا بھائی پیدا کر دیا تاکہ تیرا بھائی مضبوط ہو جائے اسی لئے حضرت حارون علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دمانے میں جب فرماتا کا دعویٰ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حارون اور موسیٰ دونوں کو کہ موسیٰ ڈرون اپنے بھائی حارون کو بلالو دونوں بھائی جاؤ فرماتا کے دربار میں میری خدائی کا اعلان کرو موسیٰ علیہ السلام ہم نے بھائی حارون کو لے کر کے گئے تھے فرماتا کے دربار میں اللہ کی ویدانیت کا پیدا تو قرآن کہتا ہے کہ بھائی اللہ نے اس لئے پیدا کیا تاکہ تمہارا بازو مضبوط رہے اور تم بھائی پہ لانٹھی چلاو بھائی کا حق مارو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لئے مثل بھائی ہے دکا کو کبھی رتلی طویلہ علیہ السغیر کی بڑے بھائی کا درجہ چھوٹے بھائی پر ویسے جیسے باپ کا درجہ اولاد پر ہوتا ہے تو بڑے بھائی کو چاہئے کہ چھوٹے بھائیوں پر باپ کی طرح رحم کرے اور چھوٹے بھائیوں کو چاہئے کہ